مریم نواز بھی اداتوں کے خلاف بیان بازی کر چکی ہیں پینما کے اس کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے فل بینچ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا جا رہا ہے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ ادریا کے خلاف بیان بازی کرنے پر نواز شریف مریم نواز، دلال جہدری اور رانہ سناولہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے لاہور میں رہنمہ تحریک انصاف علیم خان نیب آفیس پہ بیش ہوئے علیم خان کو نیب نیو آفشور کمپنی رکھنے کے الزام میں طلب کر رکھا تھا نیب آفیس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیم خان نے کہا کہ نیب نے جو سوال کیے جواب دے دیا جو کاغذ مانگے جمع کرا دیے ہیں میری آفشور کمپنی پینما لسٹ میں نہیں ہے نواز شریف پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا میں نیب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں بلائیا میری یہ کمپنی اس لسٹ میں شامل نہیں ہے یہ کمپنی پناما میں کبھی نہیں آئی تو میں نے نیب کے دوستوں سے پوچھا کہ آپ نے مجھے جس طرح میاں صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں نکالا تو میں نے ان سے پوچھا بھائی مجھے کیوں بلائیا علیم خان نے کہا کہ ان کی کمپنی دوہزار چھے میں بنائی گئی جس کے تمام ٹیکس ڈیک لیئر ہیں میاں صاحب بتایا اورنچ لائن اور میٹرو کا چھے کا کیسے دیا گیا الڈی اے سٹی میں زمین خریدنے والی پانچ کمپنیاں کس کی ہیں کیا الڈی اے کا کام پلوٹس پیشنا ہے چیلنج ہے کہ ایک بھی جائدات کو سامنے لائے جائے جو ٹیک لیئر نہ ہو میرے خلاف ایک آجج پیرا بھی نکال دے تو ہر سزا قبول ہے یہ کمپنی جو ہے وہ دوہزار چھے میں بنی تھی دوہزار چھے کے بعد میری تمام ٹیکس ریٹرنز جتنی ٹیکس ریٹرنز میں نے جمع کرائی ہیں اس کے اندر یہ کمپنی ہر ٹیکس ریٹرن میں موجود ہے اس کمپنی کے اگنس چار پراپٹیز ہیں وہ چاروں پراپٹیز ڈکلیڈ علم خان نے مزید کہا کہ اگر کرپشن کی ہوتی تو دس سال تک نون لیگ کی حکومت کا سامنا نہ کر سکتا ہم سر جھکا کر چلنے والے نہیں بلکہ سر اٹھا کر چلنے والے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں یا عمران خان کل شرمندہ ہوں افغان دارل حکومت کابل آج کل دہشت گردوں کی نشانے پر ہے دہشت گردوں نے کابل میں روامہ تیسرا بڑا حملہ کیا شدت بسندوں نے کابل میں واقع ملٹری اکیڈمی مارشل فہیم نیشنل ٹیپنس یونیورسٹی پر حملہ کیا اکیڈمی میں دھماکو اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی دھماکو کی آواز صبح پانچ بجے کے قریب سنائی دی گئی واقعی اطلاع ملتے ہی افغان فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا حملے میں تین دہشت گرد مارے گئے جبکہ باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا مارشل فہیم ڈیفنس یونیورسٹی افغانستان کی مرکزی ملٹری اکیڈمی ہے قضیشتہ برس اکتوبر میں بھی ایک خودکش بمبار نے دھماکہ خیس مواد سے بھری ایک بس ڈیفنس یونیورسٹی کے گیڈٹس کو لے جانے والی بس سے ٹکراتی تھی جس کے نتیجے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے تھے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے سپرامہ 29 جنوی کو بھی قابل میں وزارت داخلہ کی پرانی عمارت کے باہر ایک کار بم دھماکہ کے نتیجے میں 105 افراد ہلاک اور 150 سے زائب زخمی ہو گئے تھے جس کے ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی اس سے قبل 20 جنوی کو بھی قابل میں واقع انٹر کانٹینینٹل ہوتل پر طالبان کے حملے کی نتیجے میں 11 فیرن ملکی اس میں 43 افراد ہلاک ہو گئے تھے مردان میں قتل کی گئی لڑکی آسمہ کی کیس کو 16 روز گزر گئے تاہم ملزمہ بھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آسکا سپریم کورٹ میں آسمہ قتل آسخود نوٹس کیس کی سماعت منگل کو ہوگی چیف جسس کی سربراہی میں بین تشکیل دے دیا کیا چیف جسس نے آسمہ قتل آسخود نوٹس کیس لیا تھا اور خیبر پختوخہ پولیس کو 24 گھنٹے میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا دوسری طرح معاملے پر ڈسٹک نازم اور پولیس کا درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے زلین آزم کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے حقائق چھپانے پر میں نے معاملہ اٹھایا تو پولیس میرے مخالف ہو گئی اور میری سیکیورٹی واپس لے لی گئی دوسری طرف ڈی پیو مردان کا کہنا تھا کہ زلین آزم کی سیکیورٹی روٹین کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہے جس کا مقصد پولیس ایل کاروں کی روٹیشن پولیسی ہے انہوں نے کہا کہ ڈی پیو آفیس اور رہائشگاہ کی سیکیورٹی بھی تبدیل کی جاتی ہے زلین آزم کی سیکیورٹی پر نئی تائیناتی جل کر دی جائے گی لائر دیر میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے عوام کو جماعت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا موجودہ حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سابق وزیر آزم کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں تو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں میں انصاف نہ ملنے کی بجا کیا ہے پاکستان میں وسائل کی کمی تعلیم کی خراب صورتحال علاج کی سہولیات کی عدم دستیابی ان سب کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے عوام کو بار بار ووٹ دیکھر کامیاب بنایا مگر یہ لوگ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ٹھیک کرنے میں ناکام ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام نے منتخب کیا تو ڈونلڈ ٹرم جیسو کو ٹانگ سے کھینچ کر دکھائیں گے پاکستان لوٹنے والوں کا محاسبہ بھی کریں گے لاہور پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے فلم پری کی کاسٹ کا کہنا تھا کہ دو فروری کو پاکستانی سینما گھروں میں تین بڑی فلم میں ریلیز ہوں گی مگر فلم پری کی کہانی ڈراؤنی ہونے کی وجہ سے منفرد ہے یہ پاکستان میں کسی بھی ہورر فلم کی دوسری نمائش ہوگی امید ہے فلم اپنی منفرد کہانی اور کاسٹ کی محنت کی بدولت شائکین کو پسند آئے گی ہر انسان کی محنت ہوتی ہے اور ہم نے جو یہ مووی بنائی ہے تو اب یقین جانے سے بہت محنت ہے اس موقع پر ادھاکارہ عزیکہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنجیدہ فلم ہے جس میں صوفیانہ کلام کوالی اور پاک میوزک بھی شامل کیا گیا ہے فلم پری کی کاسٹ پور امید ہے کہ ان کے فلم دو فروری کو سینما گھروں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی اور فلم پری شائکین کی بھرپور توجہ حاصل کرے گی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف فامدن سے زائد اساسے بنانے سے مطالق ریفرنس پر سماک جج محمد بشیر نے کی اس تقاسہ کی گواہان ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب شیکین انچوم اور ریپیٹی ڈیریکٹر نیب لاہور اکبال حسن نے بیان قلم اند کر آیا اکبال حسن نے آگر کیا کہ تفتیشی افسر نے میرا بیان قلم اند کیا بینکنگ ایکسپرٹ سفر اکبال نے بینک پریجٹ اینڈ انکلوس ریپورٹ 31 گست کو تیار کیا بینک پریجٹ اینڈ انکلوس چار صفحات پر مشتمل تھا تفتیشی افسر نے میرے سامنے ریکارڈ بند کیا میں نے بند کیا گئے ریکارڈ پر دستخط کیے گواہ عمر دراز اور اشتیاق احمد کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا گواہ اشتیاق احمد نے 1989 سے 1993 تک اور 2009 سے 2016 تک کا ٹیکس ریکارڈ پیش کیا اشتیاق احمد نے عدالت کو بتایا کہ 1993 سے 2009 کے درمیان اسحاق ڈار کی دولت میں ایک اند میں گناہ اضافہ ہوا اسحاق ڈار کے خلاف اسدگاسہ کے پانچ میں گواہ ڈسٹرک آفیسر انڈسٹریز ازگر حسین اور چھٹے گواہ زاور منظور کا بیانت قلمت کیا گیا زاور منظور نیپ کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں اسحاق ڈار کے خلاف نیپ بریفرنس اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا اسدگاسہ کے 28 سے 24 گواہوں کے بیانات قلمت کیا گئے ہیں عدالت نے کل دو گواہوں کو پیش کرنے کی اجازت دیتے ہوئے سماعت پلت بھی کر دی گواہدر ایکسپو کے افتتہہ کے موقع پر وزیر داخلہ ایسن اقبال اور چینی سفیر بھی تقریب میں موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ ایسن اقبال نے کہا کہ گواہدر قطعے میں منفرد حیثیت رکھتا ہے گواہدر بہت بڑا کاروباری مرکز بن رہا ہے پاکستان اور چین نے سیپیک کو عملی شکل دی تین سال میں چین پاکستان میں سب سے بڑا بیرونی سرمایہ کار ہیں ہمیں چین کی تیز رفتار ترقی کو مدنظر رکھ کر آگے بڑھنا ہے جنوبی ایجیا کی ترقی کے لیے باہمی تعاون سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے گواہدر قطعے میں امن و خوشحالی کی بنیاد ہے اس موقع پر چینی سفیر نے کہا کہ منصوبے کے لیے سہولتیں فراہم کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں گواہدر منصوبہ پاکستان اور چین کی مشترکہ ترقی کا باعث ہوگا پاکستان میں جاری منصوبوں کے لیے چینی کمپنیوں کی حوصلہ ابزائی کر رہے ہیں اس موقع پر میر حاصل بزنجو نے کہا کہ جمہوریت کی ترقی ملک کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے پاکستان اور چین کی دوستی سمندر سے گہری اور ہمالیا سے اونچی ہے غیر میاریہ سٹینڈ از خود نوٹس کیس کی سماس چیف جسٹس کے سہبراہی میں تین نکنی بینچ نے کی دورانے سماس چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ پاکستان نے سٹینڈ تیار کر لیا یہ خوشخبری کب ملے گی جس پر جاکٹر مرتزا نے بتایا کہ امید ہے جون دوہزار اٹھارہ تک پاکستان اپنا سٹینڈ بنا لے گا جس کی قیمت پندرہ ہزار ہوگی ایڈیشنل اٹرانی جوینل رانا وقار نے عدالت کو بتایا کہ بہتر سٹینڈ کمپنیز کو ریجسٹر کیا گیا ہے تصدیق کر لیں جو معلومات آپ کو دی جاتی ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کوشش کریں کہ جون سے پہلے سٹینڈ مارکٹ میں آ جائے دورانے سماس چیف جسٹس نے نمارکس دیئے کہ مجھے اگر تکلیف ہوگی اور پاکستانی سٹینڈ ڈالا گیا تو خوشی ہوگی ایڈیشنل اٹرانی جوینل نے عدالت کو بتایا کہ مارکٹ میں ستر ہزار میں دستیاب سٹنڈ ایک لاکھ دس ہزار میں ڈالا جاتا ہے میڈیا بھی ایسے چیزوں کو بینقاب کر رہا ہے عدالت نے اسلام آباد کے پانچ نیجی سرکاری ہسپتالوں کو نوٹیسز جاری کرتے ہوئے ہسپتالوں سے گزشتہ تین ماہ میں ڈالے گئے سٹنڈز کی ریپورٹ اور قیمت کی تفصیلات طلب کی ہیں جبکہ حکومت کی ریپورٹ پر دیگر فریقین کو بھی نوٹیسز جاری کر دیا گئے کہ اس کی آئندہ سماس ہفتے کے روز اسلام آباد میں ہوگی